ہلو دوستو میں ہوں دنیش کے برہ چینل فائی ہندی پہ آپ کا سواگت ہے ایک پرمک نیوز پیپر کے اندر من سے پرمک راج تھاکرے کا ایک میجر انٹرویو آیا ہے اس کے اندر چرچہ کی گئی ہے کہ انہوں نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی ملاقات ہوئی تھی سے پہلے کانگرس کے چیف بالا صاحب تھوراٹ کے ساتھ نسی پی کے ایک پرمک نیتا عجید پوار اور شیدکاری سنگھتن کے نیتا راجو شیٹی کے ساتھ اس سے پہلے ان کی باتجیت ممتہ بینر جی کے ساتھ بھی کلکتہ میں ہوئی پرمک مدہ تھا کہ جو الیکشنز ہیں بالاٹ پیپر سے کرائے جائیں کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشنز کے اندر ای وی ایم کا مطلب ہے صرف دھاندری اور کچھ نہیں اس کے دورہ بی جے پی الیکشن جیتنا چاہتی ہے اور جیتی آئی ہے اس لئے وہ نہیں چاہتی ہے کہ بالاٹ پیپر کہیں بھی استعمال کیے جائیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ لوکل الیکشنز جو بینرٹ سے ہوتے ہیں وہاں بی جے پی الیکشنز ہارتی ہیں اور جب ای وی ایم سے ہوتے ہیں تو جیت جاتی ہے ایک کس اگست کو مارشترہ میں ایک پروگرام ہے منسے کا اور انہوں نے ممتہ بینر جی کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ اس کے اندر آئیے شرکت کیجئے حالانکہ ممتہ بینر جی اپنی بیزی شیڈول کے کرن نہیں آ پائیں گی لیکن انہوں نے اپنا پورا سپورٹ راج تھاکرے کو دیا ہے راج تھاکرے مارشترہ کی جو راج لیتی ہے اس کے اندر ایک پرمک ستمب کے روپ میں اوبرے ہیں اور خاص طور سے وہ جتنے ویروہ دھڑے ہیں ان کو ایک ساتھ ایک منچ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی اس بات کے لیے بہت تاریخ بھی ہو رہے ہیں بیس پر کوئی شک والی بات نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ مارشترہ کے اندر بی جے پی والے بول رہے ہیں کہ دو سو سیٹے جیتیں گے تو آپ بتائیے کہ دو سو اسی میں سے دو سو سیٹے وہ جیتیں گے تو کس بیس پر جیتیں گے ایوی ایم کے دوارا اب بی جے پی کا راج تھاکرے کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا illusion ایک ایسا مایا جال کریٹ کر لیا کہ اگر وہ دو سو سیٹے جیتے ہیں تو لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی ہے بی جے پی کی نیتہ آشی شیلار کا کہنا ہے کہ جو لوگ election نہیں لڑتے ہیں جی آہا راج تھاکرے نے لوگ سباہ کے election نہیں لڑے تھے تو آشی شیلار کا کہنا ہے کہ جو لوگ election نہیں لڑتے ہیں انہیں ایوی ایم کی بارے میں بات کرنے کا عدھکار نہیں ہے اس کی اوپر بات کرتے ہوئے راج تھاکرے صاحب نے کہا کہ پہلے انہیں ایسی بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے اور دوسری بات انہیں کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ اپنے اس سے مطلب رکھے اور ہمارے اوپر ٹکٹ ٹپڑنی نہ کرے تو زیارہ اچھا ہے راج تھاکرے نے اس بات کو بھی یاد دلائے کہ دنیا میں جتنے بھی جیسے ڈولپٹ نیشنز ہیں جرمنی ہیں امریکہ ہیں برٹن ہیں جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے پیپر سے چناؤ کرواتے ہیں وہ کوئی بھی ایوی ایم ٹائپ کی مشینوں سے چناؤ نہیں کراتے ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں ان کی بیچھے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں صرف ایک کرسی میٹنگ تھی وہ گورنمنٹ کا ایک ٹول ماتر ہے اور it works as the government tool جیسا گورنمنٹ کہتی ہے وہ اس کے اشاروں پر ایسے ہی ناشتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی پروف ہے ایوی ایم کی ہیکنگ کا یہ کچھ ایسا ہے تو انہوں نے کہا کہ 381 location میں 54 لاکھ ایکسس ووٹ ملے ہیں ایوی ایم کی جو ووٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں وہ کہتا ہے اگر ہیکنگ کی بات لگاتا ہو رہی ہے تو کہیں کچھ تو ہے لوگ ایسے کیوں بات کریں گے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ہار گئے اس لئے ایوی ایم کی باتیں اٹھا رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا انہوں نے کہا کہ ایوی ایم چاہیے ہی نہیں ویوی پیٹ کی اوپر بھی انہوں نے کہا کہنا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ راج تھاکرے جو ہے ایک طرح سے راجلیتی کی دھوری میں آ گئے ہیں وہ دیرے دیرے اپوزیشن کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بات کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس چناؤ کو جو مہنشٹرہ کا اسیمبلی چناؤ آ رہا ہے ابھی کچھ ہی وہینوں میں اس کو ایک اچھی فائٹ کے اندر تبدیل کیا جائے اچھی بات ہے بلکل فائٹ ہونی بھی چاہیے بینا فائٹ کے لئے لوگتاں تر چلتا نہیں ہے اگر ایک ہی پارٹی سروے سروہ ہو جائے گی تو پھر بھارت میں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا پھر یہ فیڈرالیزم نہیں ہو پائے گا تو یہ تھا راج تھاکرے کے اوپر ایک چھوٹا سا اپیسوڈ جو ان کا ایک انٹریویو کے بیس تھا اور کافی چرچہ ہے آج کل ان کی روز کہیں نہ کہیں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے بہت جلدی اپنی فیڈبیک دینا مت بولیے گا شکریہ ہے آپ کا بہت بہت